اور اس وقت ایک بڑی خبر آ رہی ہے سماجوادی پارٹی کے سنرکشک ملائم سنگھ یادف کی چھوٹی بہو اپڑنا یادف کا نام ویبادوں کے بیچ گھرتا نظر آ رہا ہے ایک آٹی آئی کے ذریعے اس بات کا خلاصہ ہوا ہے کہ ان کے دوارہ سنچالت کانہ اپون کو اس پی سرکار میں نیم کے ویرود پانچ کروڑ انتیس لاکھ کا انودان دیا گیا تھا کانہ اپون گوشالہ کو بیتے چار سالوں میں کچھ سات کروڑ پچیاسی لاکھ کا بھکتان ہو چکا ہے اس کانہ اپون کا سنچالہ نے ایک انجیو کی اور سے کیا جاتا ہے جو کی اپڑنا یادف کا ہی ہے اس کے ساتھ ہی ملائم سنگھ کے چھوٹے بیٹے اور اپڑنا یادف کے پتی پرتی کی یادف بھی اس سے جڑے ہوئے ہیں تشار شرواستف نیوز ورل انڈیا سمواد آتا اس وقت میرے ساتھ جڑ گئے ہیں اس بڑی خبر پر تشار کانہ اپن وہی ہیں جہاں مکہ منتری یوگی آدی تنات گئے تھے اور انہوں نے گائیوں کو چارہ کھلایا تھا اب اس سے اور اس کے فنڈ کو لے کر تمام طریقے کے کاغذات سامنے آئے ہیں آٹی آئی کے حوالے سے ملکو لے کر آٹی آئی ایکٹیویس پر اپن تھا کہ انہوں نے کانہ اپن کے جو اپن ہے اس پہ ایک آٹی آئی ڈالا تھا جسو پورا اس کے ڈیٹیل مانگی تھی اس میں صاف طور پر نکل کر آیا ہے کہ سات کروڑوں روپے کا جو بھوکتان کیا گیا ہے وہ نیم دیرود کیا گیا ہے پہلے یہ بھوکتان پسو پالن بیباد کے ماجب سے کرنا تھا لیکن اب پڑھنا یادو جو ملہم سنگھ کی یادو کی بہو ہے جب سپاہ سرکار تھی تو اس میں اس بھوکتان کو نیم کو ہی بدل دیا گیا پورے نیم کو ہی بدل کر ڈیریکٹ پورے پیسے کو کانہ اپن کو دے دیا گیا اور وہاں پہ جو گاؤسالہ بنائی گئی ہے وہ جمین بھی ایک آوائے دروپ سے آوائے دروپ سے تھی یہ پہلے بھی اس پورے معاملے کو اجاگر ہوا تھے یوگی آج اتنا تھی اس نے گاؤسالہ میں گئے تھے گائے کو چارہ کرائے تھے اس کے بعد سے یہ پورا معاملہ ہو جاگر ہوا تھا لیکن اب نوٹر ٹھاکور نے جو آئی ٹی آئی ڈالا اس میں صاف طور پر آیا ہے کہ اس پورے معاملے میں جو بھی پیسہ فنڈنگ ہوئی ہے جب سپاہ گورنمنٹی تھی لے کے اور دوہزار سولہ تر جو پیسے فنڈنگ کی گئی ہیں وہ پیسے پالن بیباد کے حصہ ساتھ اسی کے مادیم سے یہ پیسے جانے چاہیے تھے لیکن یہ پیسے ڈائریکٹ مکمنٹری کے ہاں سے یہ سیدھے اپڑنا یادو کے پاس پہنچے تھے سماجوادی پارٹی کے سنڈرکشنگ ملائم سنگھ یادو کی چھوٹی بہو ہے اپڑنا یادو اور چناؤ ہار چکی ہیں اور ایسے میں ایک بزنس فیملی کے طور پر بھی ان کو جانا جاتا ہے اب تک کوئی پرتکریہ اپڑنا یادو یا پرتکی یادو کی طرف سے آئی ہے پرشاشنگ ایکشن کیا ہو سکتا ہے تشار اس بارے میں اگر کوئی جانکاری آپ دے پائیں جی بلکل دیکھیں پرشاشنگ ایکشنگ کی جانتا ہے بات ہے پرشاشنگ ایکشنگ مکمنٹری کرنا ہے جو فنڈنگ ہے اس پر جانچ کرائے جی کرائے گی آخر کن پریشتیوں میں کیوں یہ جو کانہ اپن کو جو فنڈنگ کی گئی تھی وہ کیوں کی گئی تھی اور جو نیم توڑے گئے تھے نیم پر تاک پر رکھے گئے تھے تو اس میں کن کن ادھکاری اور کن کن نیتاؤں نیتا ساملتے ہیں کیونکہ یہ جو فنڈنگ کی جاتی ہے پر سپالن بیواہ کے مادیم صحیح کرنی چاہیے تھی کی جاتی ہے کیونکہ ابھی تک جو بھی اس طرح کے جو بھی کارٹرم یا اس طرح کے جو بھی دو سالہوں کو فنڈنگ کی گئی ہے وہ پر سپالن بیواہ کے مادیم سکھی گئی ہے تو اگر یہی پڑھنا یادوں کے لیے آکے میں یہ نیم کل پریشتیوں میں بدلے گئے تو اس پر ابھی جانچ ہونی ہے مکمنٹری جلد اس پر جانچ کے آدیس دے سکتے ہیں شکریہ آپ کا تشار اس طرح جانکاری کے لیے نوتن تھاکور جی میرے ساتھ جڑ گئی ہیں آٹی آئی ایکٹیویسٹ ہے اور شوشل ورکر بھی نوتن جی کیا جانکاری آپ کو مل پائی ہے اس کے بارے میں دیکھیں چکی کانہ اوتون نگر نگم کی سمپتی تھی اور وہاں نگر نگم کے دوارا جو جانور ہوتے ہیں ان کا رکھ رکھاؤ کیا جاتا تھا دیکھ ریک کی جاتی تھی اس سمیں پہلے یہ کانہ اوتون کو ایک گیواشر نام کی سنسطہ ہے اس کو دیکھ بھارت کے لیے نگر نگم نے دے دیا تھا جب میں نے آرٹی آئی سے سوچنا مانگی تو جو سوچنا ملی چکی جو بھی فنڈنگ ہوتی ہے وہ گو سوا آیوگ سنسطہ کو دیتی ہے اس پہ بینا نیدیشالے کی سوکریتی پشوپالن نیدیشالے کی سوکریتی کے بینا کوئی بھی فنڈنگ نہیں کی جا سکتی ہے جبکہ جو آرٹی آئی سے سوچنا ملی ہے اس پہ نیدیشالے نے ماتر ایک ورس کے سوکریتی کی بات کہی ہے جبکہ گو سوا آیوگ کے دوارا جیواشر سنسطہ کو چار ورسوں کے لیے دھنڈاشی اپلبد کرائی گئی ہے جبکہ نیدیشالے نے ماتر ایک سال کے لیے سوکریتی دی تھی تو باقی تین ورسوں میں کس طریقے سے گو سوا آیوگ کے دوارا جیواشر سنسطہ کو دھنڈاشی اپلبد کرائی گئی ہے یہ اپنے اپنے ایک مہترپورن پرشن ہے کیونکہ نیاموں کے انسار بینا نیدیشالے کی سوکریتی کے کسی بھی سنسطہ کو گو سوا آیوگ کے دوارا دھنڈاشی نہیں دی جا سکتی ہے شکریہ شکریہ نوتن تھاکور آپ کا اس تمام جانکاری کے لیے